آدھا آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام ڈیجیٹل پر حج ایک فرض اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرینہ خان ایسا وجود جو انسان اور ایمان کا دشمن ہو جو انسان کو اس کے راہ نجات سے گمرخ کرنے کے در پر ہو جو قرآن اور اس کی تعلیمات کا مخالف ہو جو دین اور دینی قوتوں کے خاتنے کے در پر ہو جو حکم خدا کے سامنے غرور و تقبل میں مبتلا ہو جائے اور انسان کو راہ حق و حقیقت سے دور رہنے کی قسم کھا لے حج کے دوران ایک اہم عمل ہے شیطان پر کنکر مارنا شیطان پر کنکر برسانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے پہچانا جائے اسے سمجھا جائے اس کے طرز عمل کی شناخت کی جائے بتا دیں کہ دوران حج تین طرح کے شیطانوں پر کنکر برسائے جاتے ہیں میدان عرفات کا قیام عرفان الہی اور مقاصد حج کی معارفت کے لیے ہے وہاں سے حاجی مسجد الحرم یا مصدلفہ میں پہنچتے ہیں یہاں کنکر جمع کیا جاتے ہیں تاکہ منہ میں پہنچ کر شیطان کو سنگسار کیا جائے دراصل یہ پتھروں کے تین ستون ہوتے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر مناسق حج کے دوران پربانی کا جانور زباہ کرنے کی جگہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس واجب عمل کو رمی جمرات کہا جاتا ہے اسلامی فرائض کے ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ دوران حج جمرات کو کم کریا مارنے کا ہے واضح رہے کہ اس واجب عمل کو دس گیارہ اور بارہ زلحجہ کو انجام دیا جاتا ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں زی سلام ڈیجیٹل زی سلام ڈیجیٹل